دوستو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ فصل جو ہے اس کو دیکھئے یہ بانس کے ڈنڈوں پہ لٹکا کے یہ آپ سامنے بانس کے ڈنڈے دیکھ رہے ہوں گے بہت سارے اور ان کے اوپر یہ رسیوں سے دیکھئے باندھ رکھا ہے ان کو رسیوں سے اوپر کی طرف یہ دیکھئے میٹل کی ایک تار لگائی ہوئی ہے لوہے کی تار اور اس فصل یہ پودوں کو اس کے ساتھ کھیچ کے باندھا ہوا ہے اوپر کی طرف کیا آپ بتا سکتے ہیں دوستو یہ ایسا کیوں کر رکھا ہے انہوں نے کہ ان پودوں کو اوپر کی طرف کھینچ کے اس میٹل کی تار کے باندھا ہوا ہے اور بیچ میں یہ ڈنڈے بھی لگا رکھا تھے کہ بانس کے بہت سارے ڈنڈے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے پورے اس کھیس کے اندر اور یہ لہلہاتی ہوئی فصل جو ہمیں دیکھ رہی ہے کون سی فصل ہے اور ان کو ایسے کیوں باندھا ہوا ہے یہ پوری جانکاری ہم لیں گے کسان سے جن کی یہ فصل ہے اور یہ سر بتائیں گے سر بتائیں گے آپ نے ان کو کیا کون سی فصل ہے اور آپ نے ڈنڈوں سے کیوں باندھا ہوا ہے بھائی کیوں ان کے ساتھ اتیچار کر رہے آپ یہ دیکھئے یہ ٹوماٹر کی فصل ہے اور ٹوماٹر آپ سب جانتے ہوں گے کہ گھروں میں کہاں کھاں 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 یہ یوز ہوتا ہے ہر کام میں یہ یوز ہے دھوائیوں میں کیا کھانے میں تو بہت ہی چوادیش ہوتا ہے اس کو ایسے باندھا یوں گیا ہے کہ یہ اگر دھٹی پہ پیچھ جائیں گے تو ٹوماٹر پانی جرا سا پانی لگا یا پرسات ہوئی تو یہ گل جاتے ہیں کانا پڑ جاتا ہے یا داگی ہو جاتا ہے پراب ہو جاتا ہے اس کو باندھا اس لیے گیا ہے ہمارے کسان وہ ایسے کھڑے کر کے نہیں لگاتے تھے وہ ایسے ہی لگاتے تھے ڈول پہ لگا دیتے تھے اس سے پانی آیا ہوا ہے یہ ان کو جو ٹوماٹر کی فصل ہے اس طرح سے دیکھئے لگائی ہوئی ہے پورے ڈنڈوں کے اوپر اور رسیوں سے کھیج کے اوپر کی طرف گئے آپ کا کتنا production بن گیا ہے جو پہلے آپ ڈولوں پہ لگاتے تھے اور اب اس کے بعد جو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں بعض کے ڈنڈے اوپر یہ میٹل کی تار اور ساتھ میں رسیوں سے کھیج کے اتنے چھے چھے لال لال ٹوماٹر لگے ہوئے ہیں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کتنی production آپ کی بڑھگی ہے اس سے دیکھئے پہلے ہم لگاتے تھے درتی پر تو بھی جاتے تھے آج سے زیادہ ہماری جو پہلاوار ہے چار سے چھے گنا ہاں بڑھ چکی ہے اور ہمیں اتنی کمائی ہو رہی ہے کہ ہم بتا ہی سکتے بھی کیا اپنا چھوڑ بار کے بڑھگی ہے کافی اچھے کمائی ہو جاتی ہے اس سے جو پہلے گڑ جاتے ہیں اگر جیسے بجار میں منڈی میں لے جاتے تھے اس کا دام بھی نہیں ملتا اگر داگی ہو جائیں تو کیا آپ سو جانا چاہیں گے ہاں ہاں پہلے تو جیسے داگی ہو گئے گڑ گیا ایک گڑا تو کئیوں کو گڑا دے گا اب اس میں ایک بین ہی گڑا ہم توڑتے ہیں توڑتا ہے گلتا ہی نہیں تو توڑیں گیا آپ نے آپ جو نیچے گر جائے وہ شاید گل جاتا ہوگا یا نہیں گل جاتا ہوگا مگر یہ جو ٹماٹر ہیں آپ دیکھ سکتے ہو میں آپ کو ہاتھ لگا دکھا سکتا ہوں دیکھئے کافی سخت ٹماٹر ہے یہ سخت کیوں ہے کیونکہ کافی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹماٹر تو تھوڑے ہلکے بھی ہوتے ہیں کیا یہ الگ برائٹی ہے جو زیادہ دن تک چلنے کے لئے بنائی گئی ہے برائٹی تو بھئی ہے لیکن یہ کھڑے ہیں نا دھوپ لگتے ہیں تو یہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں نیچے لگتے ہیں گڑے کا تو نرم ہو جائے گا اب ان کو ہوا بھی پانی بھی یعنی کہ اچھی طرح ان کی پڑیا مل رہی ہے اور آپ کو دام بھی بہت اچھا مل جاتا ہے اس طرح سے دیکھئے کافی اچھا کتنے بڑے ایک دو اکڑ کے اندر انہوں نے تین چار اکڑ کے اندر شاید یہ فسل کھڑی ہے اور یہ پک بھی رہی ہے فسل اور کچھ کچھے بھی آپ کو دکھ رہے ہوں گے تو اس طرح سے آپ بھی اپنی ٹماٹر کی فسل کو لگا کے اور ایک اچھا پروڈکشن اپنے کھیس سے لے سکتے ہو دیکھئے یہ کسان ہم ہمیں دکھائیں گے کچھ کچھے ٹماٹر بھی ہیں اور اس کے اندر کچھ پکے بھی ہیں دیکھئے گچھے کے گچھے لگے ہوئے ہیں آپ دیکھئے یہاں پہ یہ گچھے کے گچھے لگے ہوئے ہیں ایک ایک پیڑے پہ بہت سارے ٹماٹر لگ رہے ہیں دیکھئے ہمیں ایک توڑ بھی دیکھ لیتے ہیں دیکھئے یہ ہے پکا ہوا جو تھانکیو دوستو ہمارے سے جڑنے کے لیے آپ بھی اس طرح کی کھیتی کر کے اچھا